بجلی بھی مزید مہنگی لیکن انتشار پھیلاؤ گے تو آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا مشکل وقت چند مہینوں کا رہ گیا ہے عمران خان اور پرویز اللہی کی آنا ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا ملک دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ گیا حکومت سات روپے فی یونٹ بجلی جولائی اور اگست میں مہنگی کرے گی حکومت نے اپنی نالائکی کا نام آئی ایم ایف رکھ دیا ہے ملک میں بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے دور میں پانچ سو میگا وارڈ بجلیش کا شارٹ فال تھا روس سے پوری دنیا پیٹل خرید رہی ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے سابق وفاقی وزیر حماد ازر کی پریس کانفرنس جال انتخاب کے ذریع اقتدار ہتیانے والا پنجاب میں آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے وزیرعالہ اور اس کے ہواریوں نے پنجاب میں پارلیمانی بالا دستی کو دفن کر دیا منی لانڈرنگ کا ملزم اپنے اور اپنے والد کے مقدمات سے چھوٹکارے کے لیے سارے جتن کر رہا ہے حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس پر آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سبتین خان کا رد عمل اس پیکر چودری پرویزیلاہی سے سبتین خان اور میاں محمود رشید کی ملاقات پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام پر ظلم قرار دے دیا چودری پرویزیلاہی کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ ہے ہر ہفتے عوام پر مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے تجربہ کار ٹیم ملکی معیشت اور عوام کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کا معاملہ حکومت پنجاب کے آڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا فیصلہ اس پیکر پنجاب اسمبلی پرویزیلاہی کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جائے گی آپوزیشن نرکھین اسمبلی بھی پیٹیشن میں فریق بنیں گے مہنگے پیٹرل کے آفٹر شاکس لاہور سے مختلف شہروں کو جانے والی بسوں کے کرائیوں میں پانچ سو روپے تک اضافہ لاہور سے راول پنٹی کا کرائیہ دو ہزار سے بڑھا کر دو ہزار دو سو پچاس روپے کر دیا گیا فیصلہ باد کا کرائیہ ایک ہزار پچاس سے بڑھ کر بارہ سو پچاس روپے ہو گیا کراچی کا کرائیہ چار ہزار تین سو روپے سے بڑھ کر چار ہزار آٹھ سو روپے کر دیا گیا گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی عوام کو مہنگائی کی ٹرک سے کچل ڈالا پاکستانی گوڈز ٹرانسپورٹز کا کرائیوں میں چالیس فیصد اضافہ کا اعلان جنرل سیکٹری گوڈز ٹرانسپورٹرز اسوسییشن نبیل تارک کہتے ہیں لاہور سے کراچی کا کرائیہ اسی ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ دس ہزار کر دیا گیا ہے لاہور سے سنمباد کا کرائیہ ساٹھ ہزار سے اسی ہزار روپے ہو گیا حکومت ڈیزل اور پیٹرل سستہ کرے گی تو کرائے کم ہوں گے پیٹرولیوں مسلمات کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ڈیزل اور پیٹرل کے ریٹ میں اضافے سے کنسٹرکشن انڈسٹری شدید متاثر سڑکوں کی تعمیر کے لیے پریشنگ اور کارپٹنگ کے ریٹ بڑھ گئے میگا پروجیکٹ پر فریٹ، لیبر اور سریعی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا جماعت اسلامی پیٹرولیوں مسلمات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج، ملتان روڈ چونگی پر احتجاجی مظاہرہ امیر جماعت اسلامی لاہور زکرولہ مجاہد کی قیادت میں احتجاج مظاہرین کی پیٹرولیوں مسلمات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شدید نارے بازی اپوزیشن ناراکین کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائے کے خلاف نارے بازی میاں محمود رشید نے کہا کہ دو ماہ میں تین بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں جب تک امپورٹٹ حکومت گھر نہیں جاتی ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے میاں اسلام اقبال بولے غریب آدمی پس گیا ہے عوام کے ساتھ پھڑے ہیں اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف نے پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا پنجاب ٹیچرز یونین کا علامتی احتجاج مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے بازی کہتے ہیں دو سال بعد تنخواہوں میں اضافہ ہوا پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں تیسرے بڑے اضافے نے سب برابر کر دیا ہے تنخواہوں میں مزید اضافہ کیا جائے اسپیکر چہدری پرویز اللہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پیش اسپیکر نے آئندہ اجلاس میں عام بحث کرانے کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافے کو فل فور واپس لے خرارداد میں مطالبہ پیٹرولی مسلماتی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج درخواست میں اوگرہ وفاقی حکومت اور دیگر کو فرق بنایا گیا پابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول مہنگا کیا گیا عدالت پیٹرولی مسلماتی قیمتوں میں اضافہ کالا دم قرار دے درخواست گزار کا موقع دولر ہر روز نئے ریکارڈ بنانے لگا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ٹریڈنگ کے دوران دولر ایک روپے اکیس پیسے مہنگا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو سات روپے سٹھ سٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے تک جا پہنچا چار روز میں ڈالر پانچ روپے بتیس پیسے مہنگا ہو چکا شدید گرمی میں بجلی کا بہران عوام کیلئے عذاب بن گیا مختلف علاقوں میں چھے سے سات گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری لیسکو کو چھے سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا مختلف علاقوں میں ٹکنیکی خرابیوں کے باعث بجلی بند رہنا معمول بن گیا حمزہ شہباس کے حلف کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر سمات عدالت کی بینچ کے سوالات کے جوابات آئندہ سمات پر دینے کی ہدایت عدالت نے حمزہ شہباس کے وکیل کو طلب کرتے ہوئے سمات 28 جون تک ملتوی کر دی 24 عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام رہنما قافلگ مونس الہی کی ایف آئی اے دفتر میں پیشی مونس الہی ساڑھے چار گھنٹے تک ایف آئی اے دفتر میں موجود رہے ایف آئی اے کے جانب سے مونس الہی کا سوال نامہ دے دیا گیا شریک ملزم واجد بھٹی کی عبوری زمانت 22 جون تک منظور ملزم نواز بھٹی اور مذہر عباس چار روزہ جسوانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے مونس الہی کہتے ہیں کہ نون لیگ نے بجٹ اجلاس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا ایف آئی اے کے سوال نامے کا پڑھ کر جواب دوں گا ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج رنگ لے آیا سرگودہ میں موتل تمام ڈاکٹرز کو بحال کر دیا گیا شہر میں جاری چار روز سے ڈاکٹرز کی ہرطال ختم ہسپٹلز کی تمام اوپی ڈیز میں مریضوں کا علاج معالجہ بحال طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث ہزاروں مریض پھار ہوتے رہے پنجاب حکومت نے اورنش لائن ٹرین کا بند ہونے والا اکاؤنٹ نہ کھولا اورنش ٹرین سیویل کنٹریکٹرز کے دس ارب روپے کے بقایاجات داؤ پر لگ گئے اورنش ٹرین منصوبے کے فعال ہونے کے بعد بقایاجات کی آدائیگی نہ ہو سکی الڈی اے گورننگ باڈی نے کنٹریکٹر کو فنڈز دینے کا حکم دیا تھا اکاؤنٹ پند ہونے سے ہر طرح کی آدائیگیاں رک گئیں پنجاب بجٹ نے شہر میں حکومتی ترجیحات کی قلعی کھول دی پنجاب حکومت نے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے نظر انداز کر دیئے حکومت نے بجٹ میں نئے زیر زمیر وارٹر ٹینکس کے منصوبوں کو شامل نہ کیا واسا کے مزید سات وارٹر ٹینکس کی تعمیر کے عمل کو بڑا جھٹکا لگ گیا پھر دوس مارکٹ کے مقام پر بننے والا لال شہباس پلندر انڈرپاس منصوبہ مکمل نہ ہو سکا الڈی اے نے انڈرپاس کی تعمیر کے ساتھ ملحقہ علاقوں کا سیوریس سسٹم اپگریٹ کرنا تھا الڈی اے نے ڈیر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود سیوریس سسٹم نہ بچھایا گلبر کا پوش علاقہ خدائیوں کی وجہ سے کھنڈرات کے منظر پیش کرنے لگا ٹھیکی دار سے چھرانوے لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام چیف انجینئر سی اینڈ ڈبلیو وسیم تارک کا تین روزہ جسمانی ریمان منصور عدالت کا اندہ سماعت پر ملزم وسیم تارک کی تفتیشی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سموک کے خاتمے سے متعلق دائر درخواست پر سماعت عدالت کا شہر میں بلندوں بالا امارتوں پر سولر پینل اور پودے لگانے کا حکم عدالت نے سماعت آئندہ جمعیرات تک ملتوی کر دی عدالت نے ڈی جی پی اچے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا میکنہ ہائر ایڈوکیشن اپنے اعلانات پر عمل درامت نہ کروا سکا شہر کے سرکاری کالوجیز میں پری فرسٹ یئر کی کلاسز شروع نہ ہوئیں میکنہ ہائر ایڈوکیشن نے پندرہ جون کلاسز سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا نئی مالی سال میں کلین اینڈ گرین مہم کو بڑھانے کا فیصلہ میکنہ جنگلات کا مزید دو لاکھ پودے لگانے کا پلان راوی روڈ پر فورسٹ کامپلیکس کا نیا منظوبہ بھی مکمل کیا جائے گا نرسریوں میں اضافے کے لیے نرسری رائزنگ پروگرام شروع ہوگا گورنر پنجاب سے وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی پروفیسر سجاد خان کی ملاقات وائس چانسلر نے گورنر پنجاب کو یونیورسٹی کو درپیش مستائل بارے آگاہ کیا بلیغور امین نے کہا کہ سابق حکومت نے عوامی فلاح کے منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دی وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم پر توجہ دیتی ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زر صدارت اہم انشلاس ٹرافک وارڈنز کی 295 خالی سیرز پر محکمانہ ترقیوں کے عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کا فیصلہ پولس قومی رضاکاروں کی کارکردگی اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا زلعی عدالتوں میں گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی سیشن جج لاہور کہتے ہیں سائلین کو اہتہ عدالت میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں لانے کی اجازت نہیں ہوگی پولس اہلکار آنے والوں کی اچھی طرح تلاشی لے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں گروہ ارجن دیو سنگھ کا دن بنایا گیا سکھ برادری کی بڑی تعداد عقیدت و احترام سے شریک ہوئی شرکہ نے پاکستانی مہمان نوازی کو شاندار قرار دے دیا اور ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپینشپ پاکستان سائیکلنگ ٹیم کو بھارتی ویزے جاری کر دیے گئے قومی ٹیم کل واہگا کے راستے بھارت کے لیے روانہ ہوگی چیمپینشپ میں بیالیس ممالک کے سائیکلسٹ ان ایکشن ہوں گے